فیلوسفرز جو تھے جو کہ نیچرل سائنس بھی سٹاڈی کرتے تھے اور نیچرل فیلوسفرز بھی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ God is the first and final cause primary and final cause یعنی خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو شروع کیا اور یہ پوری کائنات جو ہے خدا اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اسی طرح سے اس کائنات میں چلیا مگر اس سے ان کی مراد یہ تھی اس سے ان کی تشریح یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے کچھ laws of nature بنا دی قدرت کے کچھ اپنے اصول و قوانین بنا دی اور ان کو انموشن کر دیا اب وہ اصول و قوانین جو ہیں وہ اپنے آپ چل رہے ہیں اپنے آپ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر نیوٹنز law of gravitation آپ گیا law of force وغیرہ آپ دیکھ لیں تو یہ ایک اصول بن گیا ہے اب جو میٹر ہے وہ اسی اصول پر چلے گا اور اس اصول سے وہ ہٹے گا نہیں اور سائنس کا یہ کام ہے کہ وہ ان اصولوں کو دریافت کریں یعنی کہ کسی چیز کی cause اور effect کے درمیان ایک philosophers کہتے تھے ایک necessary connection ہے کہ اگر ایک چیز ہوگی A ہوگا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ B جو ہے وہ A کا effect ہے A کے نتیجے میں ہوتا ہے اور A وہ عمل ہے جو کہ B پیدا کرتا ہے تو پھر ان دونوں کا جو connection ہے وہ نا گزیر ہے وہ inevitable ہے وہ necessary ہے وہ واجب ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا اس سوچ کے خلاف پہلے ہی جو اشاری philosophy تھی ابو الحسن الاشاری کے جو خیالات تھے وہ اس کے خلاف تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ خدا تعالیٰ is only the first cause یعنی خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو شروع کیا جو کہ philosophers بھی کہہ رہے ہیں مگر ایک دفعہ یہ کائنات شروع ہو گئی تو یہ اپنے momentum پر چلتی گئی مجھے اگر آپ کو اس حوالے اس کو سمجھنے کے لئے ایک analogy چاہیے تو وہ ایک بڑی مزہدار قسم کی game ہوتی ہے dominoes dominoes کو میں آپ بہت سارے اس طرح کی rectangular blocks کھڑے کر دیتے ہیں اور آپ پہلے domino کو push کرتے ہیں آپ پہلے domino کو push کرتے ہیں وہ اگلے کو push کرتا ہے وہ اگلے کو push کرتا ہے وہ اگلے کو push کرتا ہے اور پوری down the line dominoes جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گراتے چلے جاتے ہیں یعنی کہ میں تمام dominoes کو تو نہیں گرارہا میں نے تو پہلے کو گرارہا تھا اور میرے پہلے کو گرانے کے نتیجے میں باقی سارا ایک cascade of effect شروع ہو گیا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا ایک پورا تسلسل شروع ہو گیا تو یہی نکتہ نظر کا مبیش جو ہے وہ philosophers کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اس کے اصول و قوانین وغیرہ اس کے جو universal ہیں سب کچھ اور یہ ایسی بات ایسی چیز کے مانند ہے کہ جیسے میں پہلے domino کو گرا دوں اور اس کے بعد پہلے domino کے نتیجے کے گرنے میں دوسرا تیسرا وہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا اب الاشاری جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سمجھنا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر cause and effect خدا کے بغیر وہ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خدا کو all powerful نہیں تصور کیا ہم یہ نہیں اس بات کو نہیں قبول کرے کہ ہر چیز کائنات کے اندر بنائی طور پر خدا کی مرضی سے ہوگی الاشاری کا یہ کہنا تھا کہ دنیا ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے کہ دنیا بنیوی بہت سارے atoms ہیں چھوٹے چھوٹے particles سے یہ جو atoms ہیں ان کی کوئی صفتیں نہیں ان کی کوئی qualities نہیں ہیں ان کی کوئی رنگ نہیں ہے ان کا کوئی size shape کچھ بھی نہیں ہے بس یہ atoms ہیں qualityless atoms ہیں ان qualityless atoms کے ساتھ accidental qualities جوڑی جاتی ہیں جن کو ارد بولتے تھے الاشاری یہ ارد یعنی کہ یہ qualities جب جڑی جاتی ہیں atoms کے ساتھ تو پھر وہ atoms جو ہیں کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جس کی آپ کو صفتیں qualities بخرا نظر آتی ہیں اب ہر ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک atom کے ساتھ جو یہ ارد جڑے ہیں جو qualities accidental qualities جڑی ہیں ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک خدا تعالی جو ہیں determine کرتے ہیں کہ کونسے atom کے ساتھ کونسی quality جڑی ہوگی کونسا atom رہے گا کونسی کونسا ارد رہے گا کونسی quality کیدر جائے گی کیسے جائے گی کیوں جائے گی یعنی کہ الاشاری کا یہ نکتہ نظر تھا کہ atomic level تک ہر ایک اس کائنات کے ہر ایک ذرے تک خدا تعالی جو ہیں وہ ہر لمحے دنیا کو اس کائنات کو recreate کرتے ہیں یہ نہیں کہ یہ کائنات ایک دفعہ قائم ہوئی اور بس پھر چلتی چلی گئی مگر یہ کہ ایک لمحے سے دوسرے لمحے کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی intervention ہے ہر لمحے میں intervention ہے لہٰذا اس سے ظاہری بات یہ نتیجہ بھی نکلتا تھا کہ اگر ہر atom کی existence اور اس کی صفت کے حوالے سے اس کی qualities کے حوالے سے اس کی properties کے حوالے سے اور ہر لمحے میں گوڈ کی intervention ہے گوڈ جو ہیں وہ پوری کائنات کو ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں recreate کرتے ہیں دوبارہ سے پیدا کرتے ہیں دوبارہ سے تخلیق کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری جس میں خدا تعالیٰ کی intervention لمحہ در لمحہ شامل ہو اس کائنات کے دور الغزالی کم ہو بیش یہ نکتہ نظر تک کچھ چیزیں انہوں نے تبدیل کی مگر وہ آشاری سکول کے ساتھ آشاری فلسفے کے ساتھ وہ بھی ملسلک تھے الغزالی نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم secondary causes کو مان لے اگر ہم یہ کہیں کہ God is the first cause مگر کائنات کے اندر secondary causes ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو all powerful تصور نہیں کر رہے ہم ان کی قوت کو کم تصور کر رہے ان کی قوت مکمل اس کائنات پر ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ تین اصولوں کو سمجھ نمبر ایک یہ کہ cause اور effect عمل اور اثر کے درمیان کوئی necessary لازمی واجب connection نہیں یعنی کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اگر ایک چیز ہوئی تو اس سے دوسری چیز پیدا ہوگی یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو تھپڑ ماروں کہ مجھے درد ہو یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اگر میں پانی کو ابال تو پانی جو ہے وہ ابل جائے یا بھاپ بن جائے اس میں کوئی connection ہو سکتا ہے کہ یہ ہو ممکن ہے مگر لازم نہیں اور دوسری بات یہ الگزالی کہتے the effect can exist without the cause یعنی جو اثر ہے وہ عمل سے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے یعنی کہ پانی بھاپ بن سکتا ہے بغیر کسی آگ کے میرے چیک پر درد ہو سکتی ہے بغیر کسی کی وجہ کے بھی یا بغیر کسی بظاہر وجہ کے یا بغیر اس وجہ کے جس وجہ سے پہلے یہ ایک چیز ہوئی ہے جس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کی ہے یہ جو کاؤز اور افیکٹ عمل اور اثر کے درمیان جو کنیکشن ہے جو جڑت ہے یہ بنیادی طور پر خدا کی انٹروینشن سے ہوتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں تقدیر خدا اس کے اندر کی قدر اس کے اندر شامل ہے ان کی پاوریس کے اندر شامل ہے کہ کب ایک کاؤز اپنے افیکٹ کو پیدا کرتا ہے کب ایک عمل اپنے اثر کو پیدا کرتا ہے یہ بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے آپ نے شاید وہ فکرہ سنا ہو الغزالی کا کہ اس کائنات میں ایک پتہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو ان کی مراد اس سے یہی ہے کہ تمام کاؤز ایفیکٹ دنیا کے اندر عمل اور اثر آپ کو نظر آرہے اس دنیا کے اندر وہ ان کاؤز اور ایفیکٹ کے درمیان بنیادی طور پر ان کو جوڑنے یا نہ جوڑنے کے درمیان بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی بلکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے بھیجتے ہیں اس کاؤٹن کو آگ لگا یا وہ فرشتے بھیج سکتے یا یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ فرشتے بھیجیں بہرحال خدا کی انٹروینشن سے وہ آگ جو ہے وہ کاؤٹن کی چیزوں کو سپریٹ کر کے کاؤٹن کو آگ لگا دیتی ہر کھانا کھائے بغیر بھوک مٹ جائے کہ جس کا گلہ نہ کٹا ہو وہ مر جائے اور جس کا گلہ کٹا ہو وہ زندہ رہے فلوسیفرز ان سب چیزوں کو ڈینائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ناممکن ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر کاؤز اور افیٹ ہے اس مادی دنیا کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ دو چیزیں اکثر و بیشتر منصر ایک نظر آتی کہ اگر میں آپ چند کراؤں گا مجھے درد ہوگی اگر میں آگ جو کارٹن کے قریب لے کر آنگ آگ لگ جائے گی یہ تمام چیزیں میں اکٹھی کیوں نظر آتی ہے الگزالی یہ کہتے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں اکٹھی اس لئے نظر آتی کیونکہ خدا کا جو اپنا بہیوئر خدا کی خصوصیت ہے وہ ایک ترتیب سے چل رہی ہے وہ ایک بنیادی سیکنس سے چل رہی تو اگر خدا کا اپنا بہیوئر ایک سیکنس سے چل رہا تو اسی وجہ سے دنیا یہ ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بنیادی طور پر مادے کے اپنے اصول و قوانین کے نتیجے میں نہیں پیدا ہو رہی بلکہ یہ ترتیب خدا تعالی کی بہیوئر کے نتیجے میں پیدا ہو رہی مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں خص کر لینا چاہیے الگزالی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم مادی اصولوں کو سمجھ گئے لہٰذا ہم خدا کے بہیوئر کو سمجھ گئے بلکہ ایسے نہیں خدا کا بہیوئر جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹ ہے وہ اس مادی دنیا سے بڑھ کر اور خدا کی جو اپنا بہیوئر ہے یا اپنے فیصلے وہ کسی بھی ریشنل قوت یا طاقت کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے ان کی مرضی ہے خدا اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے کیا کریں کب کریں کیوں کریں کیسے کریں تمام چیزیں خدا کی مرضی یہ کائنات اگرچہ جو ہے اس کے اندر اگر ہمیں یہ ترتیب نظر آ رہی تو اس کی وجہ یہ کہ خدا نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کائنات کی کیا تقدیر ہے ہر انسان کے مقدر میں کیا لکھا ہے اس کا فیصلہ ہر چیز کے مقدر میں کیا لکھا ہے اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے کیا ہوا خدا تعالیٰ کیونکہ transcendent ہیں کیونکہ انہوں ہر چیز میں intervene کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز جس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے وہ بیسیکلی خدا کی مرضی سے ایکٹ کر رہی ہے لہذا جس چیز کو میریکلز کہتے ہیں ان کو فیلوسفرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ قدرت کے اصول و قوانین مادے کے اصول و قوانین وہ ٹوٹ گئے ہیں یعنی میں نہیں یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ بیسیکلی کوئی لاؤز اف نیچر اگر ہے ہی نہیں تو پھر میریکلز کی نتیجے میں ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ میریکلز جو ہیں وہ اس نیچر کا حصہ ہے نیچر خدا کی مرضی کی مطابق بنی ہوئی ہے اور خدا کی مرضی جو ہے وہ ایک ترتیب کے حساب سے ایک سیکنس میں چل رہی ہے اور اس نے ایک کائنات کو ایک منزل تک ایک مقدر تک پہنچا نہیں پہنچا نہیں سب سے پہلی تو یہ کہ عرب دنیا کے اندر اسلام دنیا کے اندر خاص طور پہ الغزالی نے یہ تنقید کی ابن سینہ اور الفرابی پہ اور متظر لائٹس پہ بھی اس تنقید کے نتیجے میں جو ایک یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ یونان کی سوچ کو اسلام کی سوچ کے ساتھ جوڑ دیا جائے یا پھر یہ کہ عقل کی روشنی میں کلام کی تشریح کی جائے خدا تعالیٰ کو سمجھا جائے خدا تعالیٰ کی ثبوت پیش کرتا یہ سب جو سوچ تھی وہ پیچھے کی طرف دھکیل دی گئی اور یونان کے فلسفے کو بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک بدت ہے اسلام کے دائرے سے مسلمانوں کو دور لے جا رہی ہے لہٰذا فلسفے کا ٹرڈیشن اس پہ کافی گہرہ اثر ہوا بلکہ یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ الغزالی کی تنقید کے بعد اسلام فلسفی جو ہے عرب ورل کے اندر خاص طور پہ بتدریج فوراً نہیں مگر بتدریج ختم ہوتی چلے گئے الغزالی کا دوسرا جو بہت بڑا انفلونس ہے وہ سین تومس اکوائنس پہ بھی ان کی جو ایتھیکل سوچ ہے اور انہوں نے جس طرح سے سوفیزن کی انٹرپریٹیشن کی ان تینوں چیزوں کا آج کے دور کے اسلام پہ ایک سنی اسلام پہ خاص طور پہ ایک انتہائی گہرہ اثر بلکہ یہ بات شاید کہنا غلط نہیں ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی فلوسفر آیا اسلامی ورلڈ کے جس کا بنیادی انفلنس ہوا مسلم مائنڈز کو شیپ کرنے میں تو وہ بیسیکلی الغزالی کا تھا